ہم بچپن میں جب بینوری ٹاؤن جا جا کرتے تھے ایسا لگتا تھا یہ نور برسرہ ہے آسم ہم تو یونیورسٹی کالج کے محول میں رہنے والے ارے ہم اسکول سے نکلتے تھے گھر سے نکلتے تھے بیگ لڑکا کے اسکول جاتے تھے ایک نمبر کے شرار تھی اللہ معاف فرمائے اسکول پہنچتے پہنچتے انگیاں دینا ایک دوسرے کو اسکول بھی ہمارا قریب نہیں تھا اب تو بچے گھر سے نکلے وین میں بیٹھے مائے لپائی پتائی کر کے ان کو ڈسٹیمپر سے وہ ہر شرح سے تیار کر کے دھکا دیا گاڑی میں وہاں اسکول میں اترے وہاں ان کو ٹیچر نے ریسیف کیا بڑی تمیز کے ساتھ آئیے بیٹھئیے تشریف رکھیے بڑی عزت ان کی باپ سمجھ کے ان کو گھر میں پالا جا رہا ہوتا ہے پھر وہاں ڈانٹنا نہیں ہے مارنا تو سوالے پہ ڈانٹنا بھی نہیں ہے بچے کی ریسپیکٹ مجروح ہوتی ہے اسے سیلف ریسپیکٹ پہ اثر پڑتا ہے ایکچولی بچے کی مینٹل گروتھ نہیں ہو پاتی ایک نمبر کا فیرون متکبر بنتا ہے وہ کبھی کبار چلتے پھرتے ویسے ہی ہلکا بھلکا بچے کو ایک آت چماٹ زیادہ نہیں زور سے نہیں کبھی کبار زیادہ کرو گے تو بدخلاقی آئی ہے وہ پوچھے کیوں مارا کہہ رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ میں باپ ہوں ایسا نوک تھوڑے دنوں میں وہ اپنے آپ کو باپ سمجھنے لگتا ہے یہ ہو رہا ہے کل میں جی ٹی وی پہ انٹرویو دے رہا تھا تو کسی لبرل نے یہ کہا کہ آج کل ماں باپ بچوں کے حقوق ادا نہیں کھلا نہیں رہے ان کو ان پر خرچ نہیں کر رہے یہ پتہ نہیں کون سے دنیا میں رہتے ہیں لاکھوں میں ایک والدین ایسے ہوتے ہیں جو بچوں پر خرچ نہیں کرتے 99% والدین بچوں پر ان کی ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہے ہو سب کچھ لٹا کے کھلا رہے ہوتے ہیں یہ پتہ نہیں کون سے دنیا میں یہ لبرل لوگ رہتے ہیں پھیکنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں ٹی وی میں ٹھیکتے رہو بس بیٹھ گئے ہیں اپنے معاشرے کو بس نیگٹیو کر کے دکھاؤ کہ ہم گندے ہیں اور بھائی ہمارے ہاں اولاد پہ باپ اتنا خرچ کرتا ہے کہ آپ کی گورہ تو کمبخت ایک دھیلہ خرچ نہیں کرتا ہم نے اولاد پہ وہ بچوں کے بڑے حقوق ہیں وہاں پہ اور ہمارے ہاں باپ آدھا ہو جاتا ہے بال گر جاتے ہیں اس کے سر کے بچوں کے سکول کی فیصے ہیں بچوں کو جو کہے گا کمبخت وہ کھلائے گا اس کو جیم سے کھانی ہے ڈبل روٹی جیم بھی رکھا ہوگا فریج میں انڈا کھانا ہے انڈا بھی پڑا ہوگا آج کا بچہ باپ میں یہ مجال نہیں ہے کہ بچے کو انڈا کھانا ہے اور باپ کہنی تو جیم سے روٹی کھائے گا وہ پرانا زمانہ تھا جو پکا ہے کھا تیری مرضی کا نہیں ہمارا اللہ کا شکر ہے مالی حالات بہت اچھے تھے لیکن ہماری ماں نے ہمیں اپنی مرضی کا کھلایا ہے ہماری مرضی کا نہیں مجھے اپنی والدہ کا وہ چمٹا یاد آتا ہے گرم چمٹا جب روٹی پکاتی تھی نا تو وہ اب آلو کی بجیاں پکی بھی ہے بل فرض مولی کی بجیاں پکی بھی ہے ہمیں تو اچھی نہیں لگتی تھی مولی کی بجیاں بنی بھی ہے تو ہم بیٹھے میں نہیں کھایا جا رہا ہم سے دلی نہیں چاہ رہا کھانے کا وہ انڈے والا برگر مگوا دو ٹھیک ٹھیک ہے نہیں مجھے یاد ہے ہماری والدہ چمٹا گرم گرم نہ ہماری طرف کرتی تھی یہ لگاؤں گی کھاؤ اس کو بیٹھے تمہارے باپ کو بھی یہی کھانا ہے صحیح ہے نا تو خیر کیا بات چل لی تھی کدھر چلا گیا تو بات کیا کر رہا تھا میں وہ سارا دماغی کہیں اور چلا گیا یار وہ بچوں کو بٹھاتے ہیں اسکول میں آپ دیکھو نا ایسے لپائی پتائی ہو رہی ہے ان کی پھر کمبختوں کو پڑھا کیا رہے ہیں پڑھا تو دھنگ ان کو سیپ دیا ہے اس میں یلو کلر کرو یہ ایجوکیشن جس کے ہم چھے چھے ہزار روپے سکولوں میں سیپ میں رنگ بھرنے کے لیے فضول قسم کی ٹائم ویسٹنگ دو چار انگلیش میں نظمیں سکھا دیتے ہیں تو ماں باپ کو چونکہ وہ بھی نہیں آتی تو ماں باپ سمجھتے ہیں بچہ فل ایجوکیٹڈ ماشاءاللہ بہت ہائی لیول کی تعلیم حاصل کر رہا ہے ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار ہاو اے وانڈر وٹ یو آر وہ پتہ نہیں کیا نظم تھی کیونکہ ماں باپ کو یہ بھی نہیں آتی تو وہ سمجھتے ہیں بچہ بہت گروہ کر رہا ہے ماشاءاللہ یوں قتل سے بچوں کے ہوتا نہ وہ بدنام فیرون کے بارے میں اکبر اللہ عبادی نے یہ شیر کہا تھا فیرون نے بڑا جرم کیا بدنام ہو گیا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اس نے بدنام ہو گیا قیامت تک کے لئے ارے تو نے نسل تباہ کرنی تھی اسکول کھول دیتا اسکول کھول دیتا بنی اسرائیل کے بچے اس میں جاتے تعریف بھی کرتے کہ فری پہ تعلیم فیرون نے ہمارے لئے فری ایڈوکیشن کا انتظام کیا ہے اس کے بعد ان کو کلر کے ڈبے پکڑا دیتا یلو کلر کیلے میں کیا رنگ بھرو پیلا یلو ڈے مناؤ پھر ریڈ ڈے مناؤ بنی اسرائیل اسی میں علچ کے رہ جاتی وہ یہ بھول جاتے کہ ہم پیغمبر کی اولادیں ہیں اللہ نے ہمیں دنیا پہ حکومت کرنے کے لئے پیدا کیا ہے دنیا کی باگ دور دنیا کی تقدیریں دنیا کی نبض ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے اور یہ فیرون ہم پہ مسلط ہے یہ سب بھول جاتے وہ کماؤ پوتھ بنتے پھر جناب وہ بی قوم کرنے کے بعد ایم اے ماسٹر کرنے کے بعد وہ نکلتے اور فیرون کی کسی کمپنی میں جوب کر رہے ہوتے ہیں اور ڈیڑھ لاکھ روپے تنخواہ لے کے گھر آ رہے ہوتے یہ ہوتا ہے قابلیت انگلیش میں کہتے تو اور لوگ سمجھتے پڑی لکھے ہو گئے ہیں اس لئے اکبر الابادی نے اس وقت کے سکولوں کو دیکھ کے کہہ دیا تھا کہ یوں قتل سے بچوں کے ہوتا نہ وہ بندنام افسوس کے فیرون کو کالج کی نہ سوجی کالج بنا لیتا اسکول بنا لیتا سام بھی مر جاتا اور لاتھی بھی نہ ٹوٹتی خیر وہ بچہ پھر شام کو گھر آتا ہے ماں تو ماں ہوتی ہے وہ انتظار میں بیٹھی بھی ہوتی ہے اس کی مرضی کا اس کو کھلایا جائے گا خیر وہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ وہ پھر موضوع سے رڑ جائے گی بات ہم جب جسکول جایا کرتے تھے تو اڑنگیاں دیتے ہوئے یہ پروٹوکول ہمیں نہیں ملتا تھا والدہ صبح ناشتہ بنا کے دیتی تھی اپنی مرضی کا ہماری مرضی کا نہیں کھاؤ اور پراتھے ہوتے تھے وہ ڈبل روٹیاں نہیں ہوتی تھی اکثر پراتھے بھائی پراتھا کھا کے جاؤ گے تو پراتھے کی طرح چلو گے پھر پھر ہم چلتے بھی کس طرح تھے لگتا تھا پراتھا کھا کے نکلے گھر سے یہ پراتھے کی طاقت ہی الگ ہے بچوں کے لیے تو بہت ضروری ہے اسکول ہمارا بہت دور تھا گھر سے اور اتنا موٹا بیک کمر پہ لٹکا کے بہت دور پیدل چلتے سارے محلے کے لڑکے اکھٹے جا رہے ہوتے تھے پھر راستے میں شرارتیں الگ ہوتی تھی چلتے ہوئے کہ شوز پہ آپ تھوڑا سا پاؤں رکھیں وہ شوز کیا ہو جاتا ہے اتر جاتا ہے کس نے اتارا اس نے اتارا ہے پڑھا اڑنگیاں دے رہے ہیں اس میں لیٹ ہو جاتے تھے ظاہر ہے جب آپ اس اسٹائل میں سکول جائیں گے تو آپ لیٹ ہو جائیں گے پیٹی ماسٹر کھڑے ہوتے تھے ڈنڈا لے کے چلو بھئی پھر دو چار ڈنڈے کھائے کبھی اس استاز کے خلاف دل میں بدگمانی نہیں ہوئے بھئی استاز ہے بڑا ہے اس کا حق ہے یہ تھوڑی کہ جانوروں کی طرح پیٹ رہے ہیں دو چار ڈنڈے تو حق بنتا ہے ہمیں یاد ہے ایک ادھر کھائے ایک ادھر چار کھائے چل بھئی ہم نے کہا کوئی بات نہیں راستے میں جو دنگا مستی ہوئی ہے اس میں چار ڈنڈے چلتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اب بچوں کا حص کانفیڈنسی ختم ہو گیا ہے نفسیاتی مریض بن رہے ہیں یہ بچے ان کو باپ بنائے گھر میں میرے پاس فیملیز آتی ہیں باپ اپنے بیٹے کو لے کر آتا ہے عمر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ باپ ہے ورنہ حرکتوں سے لگ رہا ہوتا ہے کہ باپ کون ہے ان میں باپ آہستہ آواز سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ میرے بچہ کا میٹر نہ گھوم جائے اور بیٹا اچھل اچھل کے چیخ رہا ہوتا ہے باپ کے سامنے یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں تو تم جن کو جن رہے ہو نا یہ تم اپنے باپوں کو پیدا کر رہے ہو اپنی اولادوں کو پیدا نہیں کر رہے تو ان کو شروع سی تھوڑا سا میں یہ نہیں کہہ رہا ظلم کرو بدخلاقی کرو محبت بھرپور دو لیکن ٹائٹ کر کے بھی رکھو کھیش کے رکھو تھوڑا سا محبت اور سختی ساتھ ساتھ چلیں محبت کا کیا مطلب ہے ان کے حقوق کا خیال رکھو ان سے بات کرو اچھے انداز سے اچھے اخلاق سے دیکھو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کیا کہا یا ابو نہیں ہے میرے پیارے بچے القابات دو ان کو لیکن کچھ پابندی ہیں ان کے اوپر ہونی چاہیے ان سے تجابز نہ کرنے دو ہر خواہش اگر ان کی پوری کرو گے وہ تو ایک صاحب نے مجھے کہا میں اپنے بچے کو لے جاتا ہوں دکان پہ اور کہتا ہوں جو چاہیے میں تجھے دلاؤں گا وہ اتنا ہی شاپنگ کرتا ہے میں نے کہا یہ کل چور بن سکتا ہے ڈاکو بن سکتا ہے اس کی ساری خواہشات پوری کرو گے تو کل جب کوئی خواہش پوری نہیں ہوگی تو یہ بندوق اٹھانے پر مجبور ہوگا اسلام میں روزے کا حکم ہے تاکہ خواہشات کو کنٹرول کرنا ہم سیکھیں